اپیسوڈ کی شروعات میں اگلی دن فیانزگی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں لو کو لائک کرتا ہوں وہ مجھے کیوٹر جینٹل لگتی ہے وہ پڑھائی میں اچھی ہے اور اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں اس نے مجھے پہلی بار مار پڑتے ہوئے دیکھا بھلے ہی ہماری شروعات اچھی نہیں ہوئے تھی لیکن اسے میرا نام تو یاد رہے گا دوسری طرف مینگشی یومینگ سے پوچھتا ہے کہ یا تم بائیزی کو لائک کرتی ہو مجھے صاف صاف بتا دو وہ کہتی ہے کہ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تم اپنی کلاس میں جاؤ یہ کہہ کر وہ اپنی کلاس کی طرف چلی جاتی ہے اور مینگشی بھی چلا جاتا ہے مینگشی اپنی کلاس میں آ کر بیٹھنے لگتا ہے تو اسے فیانگ اور زکی کی باتیں سنائی دیتی ہیں مینگشی نیچے سے کچھ چیز اٹھانے لگتا ہے تو لو پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتی ہے لیکن اس سے نظر نہیں آتا فیانگ کو لگتا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی ہے مینگشی اپنا ڈوگ اٹھا کر واپس بیٹھ جاتا ہے وہ ٹیچر بھی گلاس شروع کر دیتے ہیں فیانگ زکی سے کہتا ہے کہ لو ابھی بھی مجھے دیکھ رہی تھی جب لڑکی ایسا اشارہ دے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے ان کی باتیں مینگشی بھی سننے لگتا ہے تاکہ وہ بھی یومینگ کے ساتھ دوستی کر پائے فیانگ زکی کو بتاتا ہے کہ قریب آنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس کی پسند کا خیال رکھیں ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ ہم اس لڑکی کے دوستوں سے دوستی کر لیں تاکہ ہماری بھی اچھی دوستی ہو جائے اسی طرح سے ہم قریب با پائیں گے لیب میں ایکسپیریمنٹ کے ٹائم لو سے دوستی کرنے کے لیے اسے بتاتا ہے کہ مینگشی میرا روم میٹ تھا ہم بہت کلوز ہیں کیا میں بھی تم لوگوں کا گروپ جوائن کر لوں یہ کہہ کر وہ خودی روک کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مینگشی کو اس کی حرکتیں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ لو سے دوستی کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اب مینگشی بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں یومینگ کے دوستوں سے دوستی کر لوں گا تاکہ میری بھی اس سے دوستی ہو جائے یہی سوچ کر وہ یومینگ اور اس کی دوستوں کو کھانے کی ٹویٹ دیتا ہے تاو کھانا کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تمہیں دیکھتے ہی سمجھ آ گیا تھا کہ تم بہت کائنڈ ہو مینگشی کہتا ہے کہ تم لوگ جب بھی کچھ کھانا چاہو مجھے بتا دینا یہ لنگ کہتی ہے کہ ہاں تم بہت اچھے ہو لیکن تمہیں ہمیں بتانا پڑے گا کہ تمہارا یومینگ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر مینگشی جواب دیتا ہے کہ میرے پاس ایک اچھے خبر ہے سب لوگ اسے سسپنس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یومینگ میری دوست ہے ایک ایسی دوست جو عام دوستوں سے بڑھ کر ہے یہ سننکا ییلین پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے یومینگ بولتی ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے دوست ہیں مینگشی بھی کہتا ہے کہ فکر مت کرو یہ میری ایکس گرل فرن نہیں ہے یومینگ اس بات پر بولتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کی جوکس ہم سب کو نروس کر رہے ہیں مینگشی ہسنے لگ جاتا ہے تو ییلین اس سے کہہ دیتی ہے کہ دوستی کے نام پر یومینگ کے قریب آنے کی کوشش مت کرو جہاں تک ہماری بات ہے تو ہماری دوستی کو اپنے پرسنل فائدے کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے ویسے بھی یومینگ پہلے سے کسی کو لائک کرتی ہے اس پر مینگشی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے یہ بائی زی کو لائک کرتی ہے وہ میرا اچھا دوست ہے میں اس کے ساتھ ویلکم پارٹی کے تیاری کر رہا ہوں یہ بات سنکہ یومینگ سوچتی ہے کہ بائی زی اس کا اچھا دوست کب سے بن گیا مینگشی سب کو کھانا کھانے کا بول کر خود دور کھانا لینے چلا جاتا ہے ییلین اور باقی فرنڈز کہتی ہیں کہ یومینگ کا دوست بہت کیوٹ ہے بعد میں مینگشی ان لوگوں کو اپنے ساتھ شوکر حرسل دکھانے لاتا ہے وہ دوبارہ سٹیج پر اور سب سے یومینگ کا انٹرڈکشن کرواتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ یہ میرے لئے عام دوست سے بڑھ کر ہے اس کی یہ بات سنکر سبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعد میں کچھ لڑکیاں بائی زی سے پوچھنے آتی ہیں کہ کیا وہ ویلکم پارٹی پر ان کا پارٹنر بنے گا بائی زی انہیں کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس پہلے سے ہی ایک پارٹنر ہے بائی زی انہیں یومینگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس شو میں یومینگ کے ساتھ پرفارم کرنے والا ہے بعد میں میکشی یومینگ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ تب اسے یومینگ اور بائی زی ساتھ میں کھانا کھاتے ہوئے نظر آتی ہیں وہ رکھ کر انہیں دیکھنے لگ جاتا ہے یومینگ کے فرنڈز آ کر ان سے کہتی ہیں کہ چلو آؤ ان کے پاس چلیں وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے اس سے فاصلہ رکھنا ہے یہ لینگ کہتی ہے کہ شاید اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فرنڈز کو تھوڑی سپیس دینا چاہتا ہے مینگشی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ٹریٹ دینے لے جاتا ہے رات کے ٹائم مینگشی اس بات کی پلننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں یومینگ کے دوستوں سے دوستی کیسے کروں وہ بائی زی کے فوٹو پر ٹک لگا کر سوچ لیتا ہے کہ میں اس سے دوستی کر لوں گا اگلے دن سکول میں بائی زی مینگشی کو شو کی تیاریوں کے بارے میں سمجھاتا ہے یومینگ جب اسے ساتھ میں دیکھتی ہے تو اسے بہت حیرانی ہوتی ہے وہ چپ چپ کر انہیں دیکھنے لگ جاتی ہے کہ کہیں مینگشی اسے نقصان نہ پہنچا دے بائی زی مینگشی کو گیٹار بجانا سکھاتا ہے یومینگ بائی زی کو آواز دیکھ کر مینگشی سے دور کر دیتی ہے اور مینگشی کو پانچ دکھا کر دہراتی ہے کہ بائی زی سے دور رہو بعد میں بائی زی اور یومینگ میجک شو کی رہرسل کرتی ہے تو مینگشی پانی کا ایک گلاس لے کر آتا ہے اور یومینگ کی بجائے بازی کو پانی پھلاتا ہے یہ دیکھ کر یومینگ کو دوبارہ بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے لائبریڈی میں بیٹھ کر بائی زی اور مینگشی ایک دوسروں کو اپنی اپنی فیورٹ بکس کے بارے میں بتاتے ہیں بائی زی اور مینگشی دونوں کو ایک ہی بک سب سے زیادہ پسند تھی مینگشی کہتا ہے کہ اس بک میں ایک بوڑی عورت ہے جو یومینگ کی طرح ہی گسے والی اور بہت انٹرسٹنگ ہے بائی زی کہتا ہے کہ تم بھی کافی انٹرسٹنگ ہو ویسے ہم دونوں بہت چیزوں میں ایک جیسے ہیں مینگشی کہتا ہے کہ ہمیں یومینگ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع دیا چلو بتاؤ اب ہم کیا دوست ہیں یا نہیں اس پر بائی زی کہتا ہے کہ ہاں ہم دوست ہیں یہ سنکا مینگشی تو بہت خوش جاتا ہے بعد میں یومینگ اور بائی زی رہرسل ختم کرتے ہیں تو یومینگ سے کھانا کھانے چلنے کا بولتی ہے یہ سنکا بائی زی مینگشی کا آواز دیکھ کر بلا لیتا ہے اور وہ دونوں ساتھ میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں یومینگ یہ سب دیکھتی رہ جاتی ہے کھانا کھاتے ہوئے بائی زی کہتا ہے کہ مجھے بہت جلن ہو رہی ہے میں بچپن سے ہی ایبروڈ میں بڑا ہوا ہوں واپس آنے کے بعد یہاں میرا کوئی بچپن کو دوست نہیں ہے یومینگ بولتی ہے کہ بچپن کے دوست ہونے کے فائدہ نقصن دونوں ہوتے ہیں اس لئے جلو مت ابھی جب یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لڑکی بائی زی کے لیے بسکٹس لے کر آتی ہے اور اسے کھانے کے لیے دے دیتی ہے بائی زی اسے تھانکس بولتا ہے تو وہ ویلکم بول کر چلی جاتی ہے بائی زی مینگشی کو بتاتا ہے کہ میرے بارے میں سکول میں سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں بائی زی بسکٹس کو ان دونوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے وہ کھا کر مینگشی کہتا ہے کہ یہ تو بہت اچھے ہیں بائی زی کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ بسکٹس اچھے لگے ہیں تو میرے گھر آ کر اور کھا لینا بعد میں اگلے دن مینگشی اپنے ساتھ بائی زی کے فیورٹ بسکٹس لینے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری لگے بنائے ہیں یہ دیکھ کر یومینگ تو بہت حیران اور پریشان ہو جاتی ہے بائی زی ان بسکٹس کی تعریف کرتا ہے تو مینگشی اسے اور بسکٹس لینے کا بولتا ہے یومینگ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اس لیے وہ واقعہ بول کر شلی جاتی ہے رات کو یومینگ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بائی زی کو بسکٹس پسند ہیں اگر مینگشی اسے بسکٹس دے سکتا ہے تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے اگلے دن یومینگ بائی زی کو بتاتی ہے کہ میں تمہارے لگے بسکٹس بنا کر لائیں ہوں وہ اپنا ٹیفن کھولتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ اس بیچاری کے بسکٹس جلے ہوئے تھے یومینگ مینشی کو اپنے ساتھ سائٹ پر لے جا کر اسے گسل میں پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے بسکٹس جلائے تھے وہ کہتا ہے کہ میں بس تمہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا آج صبح میں نے دیکھا کہ وہ بسکٹ ہاف بیک تھے میں خود انہیں بیک کرنے لگا تھا لیکن تب وہ جل گئے میں سچ میں تمہاری صرف مدد ہی کرنا چاہتا تھا یومینگ پوچھتی ہے کہ تم نے خود بائزی کو بسکٹس کیوں دیئے تھے وہ کہتا ہے کہ تم ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں یومینگ غصے میں بولتی ہے کہ میں نے غلط بولا تھا میں تم سے صرف دو باتیں کہنا چاہوں گی ایک تو یہ کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو اور دوسرا یہ کہ مجھ سے دور رہو یہ بول کر وہ غصے سے چلی جاتی ہے بعد میں یومینگ خود سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈراؤ کیا تھا تم ایک برے لڑکے ہو جس کا کوئی دوست نہیں ہے تم یا میں اس بات کو بدل نہیں سکتے تم اکیلے ہو اور برے کام کرتے ہو یومینگ ایک کیرٹ کھاتے ہوئے مینکھی کے پیٹ سے یہ ساری باتیں کر رہی تھی اور پھر اس پیٹ کو بھی وہ کیرٹ کھلا دیتی ہے اور اسی سین کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس پور وچنگ موسیقی